آیت نمبر تین تیسے سورہ حامیم سجدہ کی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بہتر بات کس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف برا ہے اور نیک کام کرے یعنی اللہ کی طرف جو بولاتا ہے اس کی بات سب سے بہتر ہے یہ اللہ کے دین کے دائیوں کیلئے بہت بڑی خوش خبری ہے لوگ اپنی تجارت کی طرف بولاتے ہیں لوگ ووٹ کیلئے بولاتے ہیں لوگ جمہوریت کیلئے بولاتے ہیں پتہ نہیں کن کن چیزوں کیلئے بولاتے ہیں گناہ کی طرف بولاتے ہیں اپنے فائدوں کی طرف بولاتے ہیں ایک بندہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بولاتا ہے اور یہ بول تمام بولوں سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ یہ بول بولنے کی اور دین کا عالم پوری دنیا میں بلند کرنے کی اور اللہ کے دین کی بات پوری دنیا میں پہنچانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے چوبیسویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی پچیسویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی تب تک کے لیے خلیق و رحمان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ